سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انگلزتہ سب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبنیں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹوائل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈا میٹر سٹروم کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں تاکہ ایسے ہی والیوم جنریٹ کرتے ہوئے کوئن میں ہم ایک اچھی پیسیو انکم بھی گین کر سکیں سو گائز اس وقت تک مارکٹ کی جو تازہ سترین صورتحال ہے یہاں پر مارکٹ میں کچھ پیٹرمنٹ کے سائن موجود ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر ایف ٹی ٹی ٹوکن مکمل طور پر یہاں پر اپنے آپ میں خاتمہ کرتا دکھائی نہیں دے رہا آج صبح کے دوستو ٹریڈنگ سیشن کے پہلے ہی گھنٹے میں مارکٹ جو بی ٹی سی کی تھی وہ تقریباً اپنے آپ میں تھاؤزن ڈالر تک کا مزید کریش کر گئی یعنی کہ پندرہ ہزار آٹھ سو تک کا لو ہم نے دیکھا اور اس وقت مارکٹ ریکاوری موڈ پہ ہے پورے ون سوزن ڈالر کی ریکاوری ہوئی ہے جیسے کہ اٹھالیس گھنٹے مارکٹ ایک ہی لیول پہ سٹک رہی تو یہاں پر تھوڑی سی بیٹرمنٹ کے سائن دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر بات کریں ایتھریم کی تو دوستو ایتھریم نے بھی آج 1171 کا لو لگایا جیسے کہ میں نے آپ کو دونوں ٹوکن کو لے کر ایک ہی سیجیشن دے رکھی ہے کہ ابھی آپ ان دو ٹوکن کو مین اپنی توجہ کا مرکز بنا کر رکھیں اور اسی میں ہی سپورٹ ٹریڈنگ کو ترجیح دیں اگر آپ نے یہاں پر ایتھریم کو کیونکہ میری جانب سے آپ کو اس کی سپورٹ اینڈ رسلس جو بتائی گئی تھی ایتھریم کی وہ 1180 تھی ٹھیک ہے اور اس نے لو لگایا 1171 کا تو یہاں پر تقریبا ہوں گافی کلوز رہے اگر آپ نے ایتھریم کو اس تمام 12 آر میں یوٹلائز کیا ہے تو یہ ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع دے گیا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو یہاں پر بین بی سے ریلیڈڈ کچھ انفرومیشن پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی بین بی کی جو ڈی لسٹنگ کا جو امپیکٹ آیا تھا مارکٹ پر وہ یہاں پر مجھے کافی زیادہ سلو ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس لیے کہ بین بی اوورال جو بھی ہے بائنانس اس وقت جو تیزی سے اپنی پوزیشن بڑھاتی ہوئی دکھا رہی ہے ہمیں اپنی مارکٹ میں تو اس کے مطابق بین بی نے ریکوور کرنا ہی تھا تو یہاں پر بین بی لو لگا کر رہا ہے گائز قریب ٹو سکسٹی ٹو کا یہاں پر ڈیفرنٹ ایکسینجز نے بھی تیزی سے ریکووری کی ہے آج کے سیشن میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نیو لسٹنگ کوائن اور جو مین اس وقت کی سیکنڈ ایکسینجز ہیں پاکستان میں ان کی صورتحال کیا رہی اس پہ بھی میں بات کروں گا سو کائز یہاں پر ہماری جو سپورٹ اینڈزز آپ سے شیئر ہوئی تھی وہ تھی ٹو سکسٹی سکس ٹو ٹو ایٹی ٹو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سو چیاسٹ سے دو سو بیاسی کے درمیان ہمارے پاس سولہ ڈالر کی ویٹس تھی اس نے دو سو اٹسٹ سے دو سو ترسی کے درمیان ٹریڈ دی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پندرہ ڈالر کی ٹریڈ یہاں پر جنریٹ کرنے کا مکاملہ تو یہ پھر سے ہمیں ایک مرتبہ اسی لیول پر دیکھنے کو ملے گی لیکن تھوڑی سی چیننگ ہوگی ٹو سکسٹی فور ٹو ٹو ایٹی سیون دو سو ستاسی سے دو سو چونسٹ کے درمیان بی اینڈ بھی دوستو آج کے دن ٹریڈ ہو سکتا ہے یہ لو بھی لگائے گا اور یہ لو اور آپ کا سلسل مارکٹ کی صفائی ہونے تک دوستو جاری رہے گا فردہ یہاں پہ ایکس آر پی نے ریکاوری کی ہے ڈوج کوائن اور کارڈینو بھی اپنی جو کھوئی ہوئی پوزیشن ہے اس کو ریکاور کر رہے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹے ایسے گزرے دوستو جس میں پولیگون میٹک مز کمل طور پر ڈاؤن کر چکا تھا ایٹی سیون سنٹ کا لو لگا کر دوبارہ سے میٹک نائنٹی فائیو سنٹ پر آ چکا ہے تو کافی حد تک جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی میٹک کو لے کر اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ٹوٹل اساسے جو ایف ٹی ایکس ایکسینج پر پڑھیں ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن پھر بھی ایمپیکٹ کے لحاظ سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں فردہ یہاں پہ دوستو بولگاڈوٹ سیم اپنی پوزیشن پر قائم ہے کوئی اضافہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں سولانہ کی جو مارکٹ کی اس وقت بہت ہی سوبردست موسٹ ڈیمانڈنگ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے ارننگ کے لحاظ سے بھی دنیا اسی میں فیچر ٹیڈ میں لگی ہوئی ہے رسک کے فیکٹر کو اگنور کرتے ہوئے سو گائز تیرہ شارعہ ترانوے تھرٹین پوائنٹ نائیٹی تھری پہ یہ رات کو ٹریڈ ہو رہا تھا اس نے ٹوٹل ٹریڈ دی ہے آج کے سیشن میں اسی سنٹ کی لیکن لو لگا کر آیا ہے ایک نیا ٹوٹل پوائنٹ ٹریڈی فائف کا ریزن ہے ایف ٹی ایکس یہاں پر مزید کریش کر گیا تھا لیکن پھر ریکاور کر گیا سو گائز جب تک ایف ٹی ایکس یہاں پر اپنی پوزیشن کلیر نہیں کرتا یہ ڈرامائی صورتحال چاری رہے گی اور سولانہ میں اب یہاں پر فیچر ٹریڈ کرنا یا سپورٹ ٹریڈ کرنا دونوں ٹریڈر کے لیے انتہائی رسکی ہو چکا ہے مارکٹ کی ریکاوری ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک کوئن جب تک اپنی پوزیشن کلیر نہیں کر دے گا کیپٹلائزیشن اور پیسہ مارکٹ میں آنے سے کاثر ہو جائے گا اس وقت ہمارے سروے کے مطابق سکسٹی تھری پرسنٹ مارکٹ میں ایف ٹی ایکس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں مکمل کریش کرنے کا ٹھیک ہے اب آج کے دن میں جو خبریں ہیں ان کا میں آپ کو یہاں پہ ایک انٹرو دے دیتا ہوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بی ایف جو ہے اس کا اونر اس کے ورنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس بی ایف سے ریلیٹڈ کیسز بھی اوپن ہو گئے ہیں اسے کرپشن میں ڈال کر اسے پکڑنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ صرف باتیں ہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ڈوکے وہ ان کو کچھ نہیں پکڑا گیا تو دوستو اس کو بھی پکڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ پولیٹکس میں بہت زیادہ ہیں امریکہ میں تو یہ ایک ڈرامائی صورتحال جاری رہے گی یہاں پر یونی سویپ ایل ٹی سی نے اپنی ریکوری کی ہے پوزیشن میں اور چین لنک کل رات سے لے کے اب تک دس سینٹ ریکور کرنے میں کام ہے ہوا ہے سو گائز مارکٹ اس ریڈی فور ون ٹریلین لیکن ویٹ کرنا پڑے گا انہی صورتحال کو درمیان میں رکھتے ہوئے سو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ کل کیسی ایس بہت بوری طرح کریش کر رہا تھا ٹھیک ہے اور آج کیسی ایس نے دو ڈالر ریکوری کر لی ہے اب کیسی ایس کس کا ٹوکن ہے کوکوائن کا کوکوائن انڈر اوبزرویشن ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن بھیجی ہے سارے اپنے ویورز کو جی کہ ہم نے پروف آف ریزرف کے لیے جو ہے اپلائی کر دیا ہے تو وہ کیونکہ کل دو چھٹی کے دن گزرے ہیں سٹاک بھی بند تھی تو جیسے ہی ان کی ایمیل ابھی سمیٹ ہوئی ہے آگے جا کر اسی ایمیل کا جو رپلائے ہیں ہمیں بھی آ رہا ہے تو کیسی ایس نے دو ڈالر کا جو لو لگایا تھا کل کا سب سے بڑا سوال تھا کہ جی کیسی ایس کیوں ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کیسی ایس یہاں پر ریکاور کرنا شروع ہو گیا ہے اب ایک چیز ہمیں اور دیکھ رہی ہے پلیز اس کے لیے آپ بھی ریڈی رہیے گا کہ کیا اس کے بعد کو کوئن ایکسچینج اپنے ریزرف کہیں اور سنڈ کرتی ہے انونگ والٹ پہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا عثمان بھائی نے بتا تو دیا دوستو آپ نے ٹویٹر پہ جا کے کو کوئن کو لائک وہاں پہ آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے ایکسچینج آپ کو دوستو ایک ایک نکلو حرکت کی اپ ڈیٹ ملتی رہی گی اب یہ خالی آپ نے کو کوئن کے ساتھ نہیں کرنا آپ نے اوکی ایکس پہ بھی کرنا ہے پیڈ گیٹ پہ بھی کرنا ہے کوئی بھی ایتھینٹک ایکسچینج چائنے کے بائن آس بھی کیوں نہ ہو کرپٹو ڈاٹ کوم کریکن کوئی بھی وہ سارے کی ساری سب سے پہلے اپنی اپ ڈیٹ اپنی ٹرانسیکشنز ٹویٹر پہ شو کرتی ہیں تو آپ نے ٹویٹر پہ ایکٹیو رہنا ہے ان دنوں یہ آپ کی ایڈیوکیشن کا بہت اہم پارٹ ہے اگر آپ ٹویٹر پہ ایکٹیو نہیں رہیں گے اگر آپ نے ٹویٹر انسٹال نہیں کیا آپ ابھی ایک منٹ سے پہلے انسٹال کریں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ جس ایکسچینج کے ساتھ آپ ٹریٹ کر رہے ہیں جتر آپ کے فنڈ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کی جو سیفٹی ہے وہ اوکے ہے اور اب بات کرتے ہیں اوکے بھی کی دوستو کل اوکے بھی سولہ اشاریہ تیس سینٹ پہ جا چکا تھا آج کا دن آغاز ہوتے ہی اوکی ای بی نے بھی یہاں پر ریکاوری کی ہے یعنی کہ ان کی جانت سے بھی جو کل میل آئی تھی وہ پرسوک کر دی جا چکی ہے اور گائز آج ایک نیا کوئن لسٹ ہونے جا رہا ہے کوئن فیلال نیا نہیں ہے لیکن تمام انویسٹر کے لیے بہت اچھی نیوز ہے کہ ایچ این ٹی ٹوکن یو ایس ڈی ٹی کے پیر میں اوکی ایکس ایکسچینج پہ لسٹ ہونے جا رہا ہے قریب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کے درمیان ہی اس کے لسٹ ہونے میں تین گھنٹے باقی ہوں گے اس ڈمپ مارکٹ پہ دوستو وہ آپ کو چند سینٹ کا پروفٹ تو دے سکتا ہے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کیونکہ بائنہ سپے اس وقت بی او ایس ڈی کے پیر میں کیام آؤٹ چل رہی ہے تو یہ آئی ڈیا بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے بازو کا ٹریٹ کرنے کے لیے سو اوکی ایکس پہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے ریڈی رہیے گا تھوڑی سی ارننگ ہو سکتی ہے اس ڈمپ مارکٹ میں لیکن اکل بھی استعمال کیجے گا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پر اوکی ایکس ایکسچینج پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اوکی ایکس پہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو لنک ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو گائز یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مزید ابھی کسی ٹوکن میں صورتحال بہتر نہیں ہو پا رہی کل سے آج تک ٹی ڈی 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 ٹوکن میں اینٹری کا اور جان تھوڑا سا کم ہوا ہے لوگوں کا اعتماد یہاں پہ تھوڑا سا بحال ہوا ہے تب تک میں اس پمپ کو ریل پمپ نہیں مان سکتا چاہے ابھی مارکٹ بیس ہزار کا پمپ لگا دے لیکن یہ ٹیمپریری ہوگا جب تک یہ صفائی نہیں ہو کی مارکٹ کی تب تک یہ ممکن نہیں ہے اچھا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیسی ایس کے بارے بھی جس کی میں نے آپ کو پہلے ہی اگاہی دی ہے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آج ریکموری کتنی ہوئی ہے سو گائز آپ کے لیے میں نے کیسی ایس کی یہاں پہ مکمل ہسٹری اوپن کی ہے تو یہ کل میں نے ابھی گلتی سے آپ کو بتا دیا کہ اس نے سکس پوائنٹ سکسٹی کا لو لگایا گائز یہ فائی پوائنٹ سکسٹی ڈو پہ جا چکا تھا آپ لائیو یہاں پر دے سکتے ہیں لو لیول اس کا یہ کرنٹ ہوتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے اس کی ریکوری کیا دیکھی ہے ایٹ پوائنٹ ٹوانٹی سکس کی یعنی کہ اپنے کریش میں سے یہ یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ ریکوری کر گیا تو اس جگہ پر ہمیں بار بار اپنی ایکسچینجز پر نظر رکھ رہی ہوگی کہ جہاں پر ہمارے ایسرس موجود ہیں وہ مارکٹ یہاں پر کیا صورتحال بیش کر رہی ہے دوسری جانب ایچ ٹی یعنی کہ خوبی گلوبل کے ٹوکن میں بھی کچھ بہتری آئی ہے اب ہم نے دوستو دیکھنا ہے کہ سی آر او کی صورتحال یہاں پر کیا ہے نیو میں یہاں پر دس سینڈ کی ریکوری ہو گیا جو نہ ہونے کے برابر ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریکوری ہے مارکٹ کے اتبار سے اور گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایم ایکس جب سے ٹوکنڈرڈ میں انٹر ہوا ہے تیس پتیس ڈالر سے یہ مسلسل پمپ کر رہا ہے اب جتنے بھی ہمارے ایسے ویورز ہیں جن کے پاس جی ایم ایکس تب تھا جب یہ لسٹ ہوا ففٹی ٹو ڈالر پر اور یہ گریش کر کے چلا گیا پچیس ڈالر پر آج ان کے لیے بہت بڑا الیٹ ہے کہ دوستو ریڈی رہیے گا جی ایم ایکس آپ کو کسی بھی وقت پروفٹ بھی دے سکتا ہے آپ کی بائنگ جو باون ڈالر کی پڑی ہوئی آپ کے پاس یہ آپ کو پروفٹ میں آج ایکزٹ دے گا تو پلیز یہاں پر ریڈی رہیے گا کیونکہ میری یہ جو ڈیلی کی مارکٹ کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے صبح اور جو لیڈ نائٹ کی وہ آپ لوگوں کو تمام ایکٹیویٹی دینے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس بارہ گھنٹوں میں کیا کیا مارکٹ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اچھا اب یہ ایچ انٹی کی بات کرتے ہیں گائز یہ 2.52 پہ ہے کئی دوست سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ایچ انٹی لسٹ ہونے جا رہا ہے تو کہاں سے آغاز کرے گا گائز دیفینیٹلی پندرہ بیس پرسنٹ کے اضافے سے تو یہ آغاز یہاں پہ کرنے والا ہے سو گائز یہاں پہ سی وی ایکس میں بھی ریکووری ہوئی ہے پچاس سنٹ کی اور اے آر وی یہ ہمیں آٹھ ڈالر سے نکل کے ڈینیکٹ نو ڈالر میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ نے ایک چیز فالو کی دوستو یہ جتنے فنڈامنٹر سٹرونگ کوئن ہیں وہ مارکٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس وقت پمپ کر رہے ہیں جتنے بھی ڈائی فی گیمنگ پروڈجیکٹ پروٹوکول کے پروڈجیکٹ ہیں ان کو ابھی تک یہاں پر دوستو موت پڑی ہوئی ہے ان کی ابھی صورتحال کلیر ہو نہیں پا رہی سو گائز ان اپڈیٹس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ اگلے بی ٹی سی کی ون تھاؤزن ڈالر کی ریکوبری ہوئی ہے لو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ ہزار آٹھ سو ڈالر کا رات کو لگ چکا تھا اور اگر آپ نے میری ویڈیو میڈ نائٹ کی ویڈیو کا کوئی فائدہ لیا ہے تو یقین کریں آپ نے بی ٹی سی میں ایک اچھی ہرنی کی ہوگی یہاں پر فول ڈے کینڈل چارٹ بولش انگیلفنگ ہے شیڈو ڈاؤن سائٹ پر لے کر کے یعنی کہ پرائز اس کے ڈاؤن کر سکتے ہیں سو گائز میں نہیں سمجھ پایا آج تک کہ اکثر دوست بی ٹی سی میں ٹریڈ کرنے سے کیوں ڈڑتے ہیں یقیناً یہ ہائیلی والٹائل ہے لیکن جب مارکٹ کی جو سمجھ لے دھچیاں اڑ جاتی ہیں تو اس وقت یہی ٹوکن کام آتا ہے آپ کا اپنا لوس ریکوبر کرنے کے لیے سو یہاں پر کیونکہ یہ بہت جلدی ہزار ڈالر کا لو ہزار ڈالر کا پم تو یہ اچھا سائن ہوتا ہے مارکٹ میں اپنا پیسہ ریکوبر کرنے کا اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ مارکٹ اوبیسلی وان تھاؤزن ڈالر ریکوبر کر چکی ہے لیکن اس کی ویکر زون ہم اس کے بہت قریب ہیں سولہ ہزار تین سو انچاس اس تقریباً نیکس ٹریڈنگ سیشن سے پہلے پہلے بٹکوائن کے پرائز آپ کو سولہ ہزار تین سو انچاس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں دوبارہ اس کی مارکٹ پندرہ ہزار آٹھ سو کا لو لگائے گی پندرہ ہزار آٹھ سو پہ یہ اپنی سپورٹ نہیں بناتا تو آپ نے ویٹ کرنا ہے اگلی سپورٹ کا اور سپورٹ آپ کہاں پر دیکھیں گے پندرہ منٹ کی گیڈل چارٹ میں سپورٹ میں پھر بتا دوں آپ کو اس طرح کی دیکھنے کو ملے گی اس طرح کی دیکھنے کو ملے گی اس طرح کی سپورٹ جب پندرہ منٹ کے گیڈل چارٹ میں یہ میں آپ کو اس لیے بار بار روپیٹ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں ہمارے نئے دوست ہمارے چینل پہ شمولیت کر رہے ہیں تو ان کو پتا چلتا جائے کہ یہاں پر ہمیں کون سی میتھ کے تھرو جو ہے کہ ایجوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے سو گائز ابھی فیلال ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کریش کا آغاز ہو رہا ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں پرائز جو ہے ڈاؤن کر رہے ہیں بی ٹی سی کے تو ہمیں اوبیسلی یہاں پر آپ کو پمپ کی بھی جو ہے اپ ڈیٹ دینی ہوگی پمپ کے لیے ضروری ہوگا سترہ ہزار نو سو سترہ ہزار نو سو پچانوے نائنٹی منٹ سے کیا ہوگا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ سریعے منٹ سے کیا ہوتا ہے منٹ سے یہ ہوتا ہے دوستو کہ مارکٹ جب ایک جگہ پر سٹیک کرتی ہے تو مارکٹ میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہمیں اپ ڈیٹ دیتی ہیں کہ جی یہ ٹوکن اس جگہ پر اپنی پوزشن مضبوط کر رہا ہے سو یہ سو گائز یہاں پر آپ کو مارکٹ کے پمک کی بھی جو ہے لیول بتانے ہوں گے انشاءاللہ تو پمک کے لیے ضروری ہے کہ مارکٹ سولہ ہزار نو سو پہ نوے منٹ جو ہے اپنی ریزیسٹنس بنائے نائنٹی منٹس نائنٹی منٹس سولہ ہزار نو سو کی ریزیسٹنس اس سے ڈیفینٹلی سترہ ہزار پانچ سو پہ دوبارہ لے کر کے جا سکتی ہے سو گائز ہمیں یہ لیولز کے تھرو مارکٹ کو عبور کرنا ہوگا اس سے پہلے اب بھی ہمیں کسی آرڈ گوائن میں جو ٹریڈ ہم اسپیکٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل سکتی اب بارتے ہیں ایتھریم کے گینل چارٹ کی طرح سو گائز یہاں پر ایتھریم کی پوزشن بھی کل رات کی نصبت بہت بہتر ہو چکی اگر آپ نے ایتھریم کو لو پر یوٹلائز کیا ہے تو ڈیفینیٹلی 1180 سے اب تک آپ یہ ایک اچھی ارننگ ہو گئی ہوگی جیسے کہ آپ کو میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس صرف دو کوئن ہیں ہمارا وقتی جو لوز ہے وہ ریکاور کرنے کے لیے تو ٹوپ لسٹ میں صرف ہمارے پاس بی ٹی سی ایتھریم اور بی این بھی موجود ہیں جب بھی مارکٹ میں کریش آیا ہے ان تو ٹین ٹوکن پہ ہمیشہ دوستوں میں نے آپ کو ایڈوکیشن پروائیڈ کی ہے سو یہاں پہ بولش انگیل فنگ کینڈل بن رہی ہے ڈاؤن شیڈو کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ دوبارہ 1180 کا لو لگا سکتی ہے سیم بی ٹی سی کی طرح اس کی جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ کریش کی گنڈل ہے مارکٹ یہاں پہ ایک مرتبہ پھر سے بیرش ہو سکتی ہے اور بیرش کے لیے میں کیا دیکھنا ہوگا 1218 1218 پر جا کے مارکٹ اگر اپنی سپورٹ نہیں بنا پاتی تو اب کی بار ہم 1150 کا بھی لو دیکھ سکتے ہیں تو 1150 پہ ہی یہاں پر ٹریڈ بنتی ہے پمپ کے اوپر یہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دوستو ٹریڈ کی جائے اور پمپ کے لیے کہ یہ فیک ہے یا سمجھ لیں کہ لاسٹ کرے گا مارکٹ میں اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا 1330 کا لیول 13 30 میں مارکٹ 90 منٹ اپنی ریزسنس بنائے گی تو مارکٹ میں آرٹ کوئن میں پمپ ہوگا اور اس کے چانسز آج کے لحاظ سے اس لیے کم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 2 ورکنگ ڈیز میں مارکٹ ایف ٹی ایکس کے حوالے سے اپنی پوری پوزیشن کلیر کر دے گی اور لاسٹ میں میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ ابھی اس کے جتنے بھی نیٹیو ٹوکن ہیں ایتریم کے وہ اس وقت اچھے خاصے ڈاؤن فال کا شکار ہیں البتہ بی این بی بی ٹی سی کو لے کر اگر اس کے کسی نیٹیو ٹوکن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو بی سی ایچ is the right choice at the moment اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ